اسلام علیکم میرے عزیز دوستو میرا نام ہے عوستانور اور آج ہم پڑھیں گے حرف لفظ اور جملے کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں حرف قائدے کے ابتدائی حرف الف بے پے جیم تا بڑھئے الگ الگ لکھیں یا پڑھیں تو حروف کہلاتے ہیں اردو کے 38 حروف ہیں الف مدعا سے بڑیت تک لفظ حروف کو خاص ترسیب کے ساتھ ملا کر اکٹا کر کے لکھا جائے تو لفظ بنتا ہے مثلا پے الف کاف سین تے الف نون الگ الگ حروف ہیں ان سب کو ملا کر لکھا جائے تو یہ لفظ پاکستان بنے گا جملے الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پورا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے مثلا ساتھ نے خط لکھا حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے سوال نمبر دو الفاظ کو ملانے سے کیا بنتا ہے الفاظ کو ملانے سے جملہ بنتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دوست امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ